حضرت ابو طالب کیونکہ انہی قریش میں سے تھے اسی معاشرے کا حصہ تھے اس میں ہی وہ بہت سارے فرائز عظمت سے انجام دے چکے تھے اور ان کے والدین بھی لہٰذا وہ اس مسئلے کی نزاکت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اب جو وفد بن بن کے میرے گھر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور مجھ سے باقاعدہ شکایات کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کا انجام خدا نہ کردہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر بلایا اور بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ لوگ ایک وفد کی صورت میں ایسے آئے تھے اور انہوں نے کفار نے آپ کے خلاف یہ 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 باتیں کی ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ انتہائی خائف بھی تھے غصے میں بھی تھے اور جس طریقے سے کسی سے کوئی بدلہ لیتا ہے ان کے لب و لہجے سے ایسی باتیں نظر آتی تھیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننے سے پہلے ہی از صادق تھے ان سے نعوذ باللہ منظر جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے اپنے چچا کو مصبت جواب دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں اللہ کا پیغام ہی پہنچاتا ہوں میں کسی کو ذاتی طور سے نشانہ نہیں بناتا کسی کی ذاتی طور سے بیزتی نہیں کرتا میں کسی ایک خاندان کو یا کسی ایک قبیلے کو یا کسی ایک گروپ کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ ایک اللہ کا پیغام ہے جو میں ہر کسی تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ کون دنیاوی رتبہ کے اعتبار سے بڑا ہے اور کون دنیاوی رتبہ کے اعتبار سے چھوٹا ہے حضرت ابو طالب نے یہ ساری گفتگو آرام سے سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا کفار نے جب یہ دیکھا کہ اس وفد کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کا نام پھیلا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی گندی حرکتوں میں اور اضافہ کر دیا وہ کیا کرتے تھے وہ اس طریقے سے کہ جیسے کسی انسان کو سرعام آپ اس کی تظلیل کرتے ہیں جہاں وہ ان کا گزر ہوتا تھا وہاں وہ کانٹے بچھا دیتے تاکہ ان کے پاہوں میں چھو گئیں جب وہ گزر رہے ہوتے تھے تو ہاتھ میں گند اور مٹی اور ریت پکڑی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتے تھے یہ جتنے بھی آوارہ لوگ ہوتے تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے تھے وہ مختلف طرح کی آوازیں کستے تھے مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے اور انسان کی تظلیل کے لیے جیسے برے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح کے کلمات کہتے تھے اور یہ سلسلہ اس کے بعد بڑھتا ہی گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا اس لیے آپ پہ یہ کاروبار جاری رہا اور حضرت ابو طالب بھی خاموش رہے بہت نارمل رہے اور انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کچھ نہیں کہا